بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں میرے تمام ویورڈز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں مٹن مسالہ کلیجی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیلیشیس بنی ہے میں ہوں نوشین اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن ولوگز ویڈ نوشین تو چلیے آج میرے ساتھ بہت ہی مزیدار سا یمی سا مسالہ کلیجی بنائیے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی تو پہلے مسالہ کلیجی بنانے کے لئے پہلے تیاری کر لیتے ہیں آدھا گلو میں نے کلیجی لے لیا اور اسے واش کر لیا ہے اچھی طرح اور ایک پیاز لے لیا ہے میں نے چار سبز مرچے ہیں اور چار سے پانچ چوے لہسن کے ہیں ان سب چیزوں کو دردرا سا پیسنا ہے موٹا موٹا سا رکھنا ہے تھوڑا سا لیکن اس کو پیسٹ نہیں بنانا ہے تو آپ کسی چوپر میں کر سکتے ہیں یا اسے کوٹ بھی سکتے ہیں میرے پاس یہ ہینڈ چوپر ہے چھوٹا سا تو میں اس میں ہی یہ چوپ کر لوں گی تو یہ ہے تو چھوٹا سا لیکن یہ کام بہت آتا ہے میرے تو کوئی بھی تھوڑی سی چیز ہو تو یہ آسانی سے اس میں چوپ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئے جی یہاں ہمارا یہ مسالہ بلکل اچھا سا بن کے تیار ہو گیا ہے اب ایک بول میں میں نے ایک کپ دہی لے لیا ہے اور اس میں ون ٹی سپون میں نے گرم سالہ پورڈر ڈالا ہے اور ون ٹی سپون ہی اس میں ریڈ چلی پورڈر ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ تھوڑا سا زیادہ کر سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر ڈالا ہے تاکہ اچھا سا اس میں کلر آئے اور ون ٹی سپون ہی اس میں میں نے دھنیا پورڈر ڈالا ہے اچھا میں نے یہاں ابھی نمک نہیں ڈالا ہے اور اسے اب اچھی طرح سے کریں گے مکس تو یہ ہمارا مسالے دار دہی تیار ہو گیا ہے تو اب چلتے ہیں گیس کی طرف یہاں میں نے کڑائی میں آدھا کپ آئل ڈال کر گرم کیا تھا اور اس میں تھوڑے سے کھڑے گرم مسالے ڈالے تھے جس میں ایک تیز بات تھا ایک بڑی لائچی چار سے پانچ لانگ اور آٹھ سے دس کاری مرچے تھی اسے تھوڑا سا گرم کیا اور پھر وہ جو چوپٹ کیا ہوا مسالہ تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا پیاز لیسن اور ہری مرچ کا وہ سین مجھ سے تھوڑا سا اسکپ ہو گیا ہے تو میں اسکرین پر سارا کچھ منشن کر دوں گی تو یہ دیکھیں جیسے تین سے چار منٹ اچھی طرح سے ہم اس مسالے کو آئل میں پکائیں گے تاکہ کچھ سوفٹ ہو جائے چار منٹ بعد میں نے اس میں ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر تھا اسے بھی باریک چوپٹ کر دیا تھا تو وہ اس میں ڈال دیا ہے اب دو سے تین منٹ اسے مزید پکائیں گے تاکہ ٹیمارٹر بھی ہمارا اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے سا مسالہ ہمارا تیار ہوگا کلیجی کا یہ بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے میں بنا رہی ہوں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں جی ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو گیا ہے اور پیاز بھی ہمارا یہاں پر سوفٹ ہو گیا ہے اور آئل نظر آ رہا ہے تو اب اس میں یہ آدھا کلو میں نے کلیجی مٹن کی کلیجی ہے یہ واش کی ہوئی ہے دیکھیں کتنی ساف ستری ہے اور کوئی سمیل بھی اس میں نہیں ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور اسے تقریبا یہاں آٹھ سے دس منٹ پکائیں گے کیونکہ کلیجی ابھی اپنا پانی چھوڑ دے گی تو یہ کلیجی ساف کرنے کا طریقہ واش کرنے کا طریقہ میں اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہوں میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور آپ کو اس کے ویڈیو کے اینڈ میں بھی مل جائے گی یہ ویڈیو تو اسے دیکھیں آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں کلیجی نے اپنا پانی یہاں پر چھوڑ دیا ہے جب پانی اس کا بلکل ڈرائے ہو جائے گا تب میں وہ دہی والا جو مسالہ ہے دہی میں سارے سپائسز ہم نے ڈالے تھے وہ اس میں ایٹ کریں گے لیکن پہلے یہ کلیجی کا سارا پانی خوشک ہو جائے دیکھیں جی یہاں پر کلیجی کا پانی خوشک ہو گیا تھا بلکل تو پھر میں نے وہ دہی والا جو مسالے والا دہی تھا وہ اس میں ڈال دیا اور اس کو اب پکائیں گے ہم تین سے چار منٹ اور اچھی طرح تاکہ ہمارے سارے مسالوں کا جو فلیور ہے ہماری کلیجی میں آ جائے تو دیکھیں جی یہاں ہو گئے ہیں چار سے پانچ منٹ اور اب اسے میں ڈھک دوں گی اور ڈھک کر اسے تقریباً پانچ منٹ اور پکائیں گے تاکہ کلیجی ہماری اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو میں نے اسے ڈھک دیا ہے اور تقریباً پانچ سے چھ منٹ بعد میں نے اسے ڈھکن ہٹایا ہے یہاں سے دیکھیں یہ ہماری تیاری اس کی پوری ہو گئی ہے کلیجی کتنا مزے دار سی اس کی لوک آئی ہے تو اب تھوڑا سا اسے مسالہ اور اس میں ایٹ کریں گے تاکہ ہمارا یہ مزید مسالہ مزے دار ہو سکے یہ دیکھیں کتنی مزے دار سی ماشاءاللہ اس کی شکل ہے جب دیکھنے میں اتنی مزے دار ہے تو کھانے میں یقیناً یہ مزے دار ہوگی اچھا جی اب اس میں ایک چمچ میں نے لیمن جوس ڈال دیا ہے تاکہ اس کا ذائقہ اور بڑھ جائے اور ون ٹی سپون اس میں میں نے زیرا پاورڈر ڈالا ہے زیرا پاورڈر کی بہت اچھی سی خوشبو ہوتی ہے اور ایک چمچ میں نے کسوری میتھی لیا اور اسے ہاتھ سے اس طرح رگڑ کر ڈال دیا ہے اس سے اس کی خوشبو اور بڑھ جائے گی میتھی کی کلیجی میں بہت اچھے سی خوشبو ہوتی ہے آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا اس طرح اب اسے اچھی طرح سے کیا ہے میکس اور ابھی تک میں نے اس میں نمک نہیں ڈالا ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو یہ دیکھیں جی اب اس وقت ون ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اسے کریں گے اچھی طرح سے میکس اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیا ہے خوبصورتی کے لیے یہ اب ہماری کلیجی بلکل تیار ہو گئی ہے اب اسے دو منٹ کے لیے میں دم پر رکھوں گی تاکہ اس کا آئل آجائے اور پھر اسے کرتے ہیں ڈش آؤٹ اور آپ کو دکھاتے ہیں تو ملتے ہیں دو منٹ بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لیجئے جی ہمارا مٹن مسالہ کلیجی بلکل تیار ہو گیا ہے بہت مسالے دار بنی ہے یہ کلیجی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے اپنے فرینڈ اٹ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور اسے ٹرائے ضرور کیجئے اور انجوائے کیجئے مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا پھر ملوں گے کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ